جہاں سال 2021 سے ایران کی کمان جن ہاتھوں میں تھی ابراہیم رئیسی ایران کے موجودہ راشپتی ان کی ہیلیکاپٹر کریش میں موت ہو گئی ہے ان کے ساتھ جو ودیش منتری موجود تھے ایران کے انہوں نے بھی اس حاسے میں اپنی جان گوائی ہے لیکن سب سے بڑا سوال ہے یہ ابراہیم رئیسی کی ہتیا ہوئی ہے کیا کیا اس کے پیچھے کوئی انٹرنیشنل سازش ہے آج اسی پر ہم کریں گے بات اس کے علاوہ تمام اپ ڈیٹ سیڈان سے لگا تار ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس مرے ساتھ ندی و سندانی موجود ہیں اور دو سیوگی ہمارے سمیت چودری اور منیش جھا جو پچھلے سترہ اٹھارہ گھنٹوں سے ایک ایک اپ ڈیٹ لگا تار اس گھٹنا سے جڑی ہم تک پہنچا رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے سب سے بڑی خبر ہیلیکوپٹر ہاسے میں رئیسی کی موت کے بعد دو بڑے سوال کھڑے ہو گئے ہیں وہ سوال کون کون سے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیں پہلا سوال کہ رئیسی کے بعد کون اور دوسرا یہ کہ کیا یہ کوئی انٹرنیشنل سازش ہے جس کا شکار ہوئے ہیں رئیسی اس بولٹن میں ان دونوں مددوں پر ہم بات کریں گے اور ہمارے تمام سیوگی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ساتھ ہی کئی ڈیفنس ایکسپرٹ اور فورین افیرز ایکسپرٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن شروعات اہم خبر کے ساتھ کر رہے ہیں ہیلیکوپٹر کریش سائٹ کا ایک بالکل نیا ویڈیو ہمارے پاس آیا ہے جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ دیکھئے کریش سائٹ سے شووں کو نکالا جا رہا ہے ایرانی سینہ کی ٹیم شووں کو نکالتے دکھی ہے یہ پہلی تصویریں ہیں جو کی ہیلیکوپٹر کریش کے بعد سامنے آئی ہیں جس میں نظر آ رہا ہے کہ جو ریسکیو ٹیم وہاں پر موجود تھی وہ کیسے کریش سائٹ سے تمام شووں کو نکال کر لے جا رہی ہے تصویریں لگاتار آپ کو دکھا رہے ہیں ہیلیکوپٹر کریش جہاں پر ہوا وہی سائٹ کی تصویریں ہیں اور ریسکیو آپریشن یہاں پر کیا جا رہا ہے پہنچنے میں بہت دیر لگ گئی 17 گھنٹے کا وقت لگ گیا اس حادثے کے بعد لیکن ایران کے راشت پتی اس میں بہت ہو گئی ہے ابراہیم رئیسی کی موت ہو گئی ہے 63 سال کی عمر میں ان کی جان چلی گئی ہمارے ساتھ خاص مہمانوں کا ایک پینل موجود ہے پروفیسر پشپیش پانت جی ہمارے ساتھ جڑنا ہے راجنیتک وشلیچک کے طور پر میجر جنرل جو کی فورن ایکسپرٹ کی بات کریں گے اور بتائیں گے کہ اس کے بعد آگے کیسے راجنیتی بڑھے گی میجر جنرل ریٹار وی کے دتا صاحب ہمارے ساتھ ہیں دیفنس ایکسپرٹ کی طور پر پروفیسر سنجے بھاردواج فورن ایکسپرٹ کی طور پر اے کومیڈور ریٹار اسپی سنگھ صاحب ہمارے ساتھ ہیں پشپیش پانت سر میں سب سے پہلے آپ سے شروعات کر رہی ہوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ راجنیتک طور پر ایران کیسے آگے بڑھے گا ایک کٹرپنتی نیتا کی اس طرح حادثے میں موت ہو جانا کئی سوال بھی کھڑے ہوتے ہیں لیکن اب کیا دشاہ ہوگی آگے دیکھیں ایک تو ایران کے بارے میں یہ کہنا بڑا کٹھن ہے کہ کون نیتا وہاں کٹرپنتی ہے اور کون ادار ہے یدی جو دیوانگت راشتپتی وہاں کے ہیں رئیسی وہ کٹرپنتی تھے تو جو وہاں کے سروچ نیتا خمہینی ہے وہ کم کٹرپنتیوں ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے مجھے لگتا ہے جو سب سے بڑی بحث ہونی چاہیے ایران کے بارے میں وہ انتراراشتری شکتی سبھی کرو کہ اپیکشا کس بات پر ہونی چاہیے کہ اب جو شون نے پیدا ہو گیا ہے پاور ویکیوم شکھر میں ایران کی راجنیت میں اس کے بعد وہاں گتویدیاں کیسے ہوں گی جو سروچ نیتا ہے وہ پچاسی ورش سے اوپر ہو چکے ہیں اور یدی ان کے اترادیکاری کے روپ میں ان کے پتر ستہ گھرن کرتے ہیں تو ایک طرح کا فرشواد جو راجشاہی کو دور کرنے کے بعد ہوا تھا کرانتی کے بعد اس پر سوال کھڑے ہوں گے وہاں جو سینہ ہے وہ اپیکشا کرت ادھک آدھونک تکنوکرٹک اور موڈنائزن سمجھی جاتی ہے اور جو ایران کی جنتہ کا ادھکانگش حصہ ہے نوجوانوں کا جو چاہتا ہے اپنے ہموائسک لوگوں کی طرح زندگی جینا کموبیش تھوڑا آزادی والی اور کٹھ برلے پن سے نزاد پانے والی تو اس کا اب کیا ہوگا راشپتی چناؤں میں کتنی ہلچل دیکھنے کو ملے گی سینہ اور مللاؤں کی بیٹ میں کیا سمیہ کرن ہوں گے یہ دیکھنے کی ضرورت ہمیں بلکل 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 پشپیش یہ آپ نے جن باتوں کا ذکر کیا وہ بہت اہم ہے لیکن فی الحال یہ تیہ کیا گیا ہے کہ جو راشپتی ہیں وہی راشپتی کی ذمہ داری سنبھالیں گے اور اگلے پچاس دنوں میں چناؤں کرایا جائے گا اور پھر راشپتی چناؤں جائے گا لیکن کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے تمام سیوگی بھی موجود ہیں اور یہ جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں یہ اپنے آپ میں بڑی ہردے ویدارک تصویریں ہیں ہادسے پر عجر بیجان ریولیوشنری گارڈز کا بیان آ چکا ہے ہیلیکوپٹر ہادسے میں آٹھ کی موت ہوئی ہے کچھ شف جلے ہیں بڑی کے پہچان مشکل ہے راشپتی رائیسی کا شف نہیں جلا ہے یہ بھی کہا گیا ہے جو کی عجر بیجان کی طرف سے ایک بہت امپورٹنٹ بیان آیا ہے عجر بیجان ریولیوشنری گارڈز کا یہ بیان سامنے آیا ہے کچھ شف جلے ہیں اور کچھ عد جلے ہیں راشپتی رائیسی کا شف نہیں جلا ہے یہ بات کہی گئی ہے بہت بھائیابہ حادثہ ہے اور اگر یہ حادثہ ہے تو کیسے ہو گیا اگر اس کے پیچھے سازش ہے تو سازش کے تار کہاں کہاں جڑتے نظر آ رہے ہیں ان تمام مسئلوں پر ہم کریں گے بات اپنے ایکسپورٹس کے ساتھ اور اس بھی جیک اور بڑی خبار رائیسی کے ہیلیکاپٹر کے پائلٹس کی تصویر بھی آئی سامنے کرنل سید تاہیر مصطفی فائی پہلے پائلٹ کرنل محسین داریا نوش دوسرے پائلٹ رہے جن کی تصویر سامنے آئی ہے جو ہم تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ٹیوی سکرین پر کرنل محسین داریا نوش دوسرے پائلٹ رہے یہ ان کی بھی موت ہوئی ہے یہ پائلٹس کے نام سامنے آ چکے ہیں رائیسی کے ہیلیکاپٹر کے پائلٹس کی تصویریں بھی آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں تو آئیے ذرا ان کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں رائیسی کے جو پائلٹس ہے یعنی یہ جو ہیلیکاپٹر جو پائلٹس اڑا رہے تھے ان کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں ان کے بارے میں کچھ جانکاریاں جو ہمیں حاصل ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کرنل سید تاہیر مصطفافی رائیسی کے پائلٹس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں ایرانی سینہ کے سینئر ادھکاری تھے جن کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ جو راشپتی کا ہیلیکاپٹر ہے اسے اڑھائیں ہیلیکاپٹر اڑھانے میں بہت کشل انہیں مانا جاتا تھا لمبا ان کا ایکسپیرینس تھا بہت مجھے ہوئے پائلٹ مانے جاتے تھے اس کے باوجود بھی یہ حادثہ ہوا قراب موسم میں سنتولن کھونے کی سمبھاونہ کم نظر آ رہی ہے یہ بہت مہتپور پوائنٹ ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ بہت مشکل ٹرین تھی خراب موسم تھا اور اس کے چلتے یہ حادثہ تو نہیں ہو گیا تو اس کی سمبھاونہ فیلحال کم نظر آ رہی ہے سمیت یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے مجھے لگتا ہے اس کو آپ اگر آپ الیبریٹ کر پائیں یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہ سازش کی آشنکہ کی جو بات کی جا رہی ہے اسے اور پربل کرتا ہے یہ سازش کی آشنکہ کو کیوں پربل کرتا ہے کیونکہ دیکھیں ایک نوملی ایک پروٹوکول ہوتا ہے اور یہ خاص طور پر پریزیڈنٹ کا پروٹوکول تھا پریزیڈنٹ کے پروٹوکول میں لگاتار تین ہیلیکاپٹر دو اور ہلیکاپٹر تو تھے ہی بلکہ پروٹوکول تو یہ بھی کہتا ہے کہ جانے سے پہلے لگاتار ریکی کر کے ایک ہلیکاپٹر یہ بتائے گا کہ آخر کار وہ روٹ صحیح ہے آلٹینٹیو روٹ کون سا ہوگا اگر ایسی سمبھاونا ہر سمبھاونا کو اس کو میجر کیا جاتا اور اسی کے بعد پروٹوکول کو فالو کر کر وہاں سے جائے جاتا ہے سب سے ایک اور انپورٹن بات یہ کہ آخر کار جب یہ ہلیکاپٹر چل رہا تھا تو باقی کے دو ہلیکاپٹر جو تھے کیوں انہوں نے سمپرک نہیں کیا کیوں لگاتار اگر ان کو لگا کہ یہ ہلیکاپٹر بز گیا تو باپس نہیں گیا تو یہ کئی پوسیبلٹی ہے لیکن انپورٹنٹ یہ ہے کہ دونوں پائلٹ جو ہیں وہ کافی ایکسپیرینس تھے ٹیکنیشن جو کہا جا رہا ہے اس نے ٹیکنیشن نے پوری جانچ پرک کی اور اڑان بھرنے سے پہلے پورا پروٹوکول ہوتا ہے جس کو شیئر کرنا ہوتا ہے اس کے بارے اس سے بات کی جاتی ہے تو اگر یہ ساری پوسیبلٹی کلیر تھے اور ہلیکاپٹرز بھی تین تھے سمیت باقی دو ہلیکاپٹرز بھی اسی موسم اسی ٹرین کا سامنا کرتے ہوئے آگے پڑ رہے تھے لیکن ہلیکاپٹر وہی کریش ہوا جس میں ابراہیم ریسی سوار وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی بات ہو جاتی ہے راشپتی کے چلتے ہوئے کونوائی میں اگر کوئی دکت ہو جاتی ہے تو باقی کے دو ہلیکاپٹرز ان کو ریسکیو کرائیں گے اس میں میڈیکل ڈاکٹر بھی ایک موجود ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں اس لیے کی جاتی ہے تاکہ راشپتی کو کوئی بھی دکت آئے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نہ صرف آپ کہہ سکتا ہے کہ ایک فلائنگ سکوارڈ بلکہ آپ اب اسے کہہ سکتا ہے کہ ایک زمینی گراؤنڈ سٹھاپ بھی گراؤنڈ ٹیم بھی لگاتار تیار رہتی ہے اگر کچھ ایسی eventuality ہوتی ہے تو سمیت آپ technicalities کے بارے میں بتا رہے ہیں اگر سب کچھ ٹھیک تھا تو پھر اتنا بڑا حادثہ کیسے ہو گیا اتنا بڑا اور بھائانک حادثہ کیسے ہو گیا کیا صرف اس کے لیے ترین ذمہ دار ہے یا حادثہ ہی تھا یا پھر سازے ایکسپرٹ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میجر جنرل وی کے دتا میں آپ سے جانا چاہوں گی ریاکشن کی کیوں ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ سازش ہو سکتی ہے اسی لیے کیونکہ ایک مہینے پہلے جو ڈرون اور مسائل اٹیک کیا تھا ایران نے شاید اس کا بدلہ بھی ہو سکتا ہے کیا اسی کانسپیریسی کے ساتھ آگے بڑے گا اگر کوئی بڑے گا بھی تو دیکھیں ایسا ہے کہ ابھی فیلحال اس کو کنفرم کرنا مشکل ہے کہ یہ سازشتی کی حادثہ تھا کہ کوئی میکنگل فیلیر ہوا یہ کیس کارن سے ہوا یہ انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتا چلے گا دیکھیں ابھی جیسے آپ جکر کر رہے تھے ان کے ساتھ میں وی آئی پی فلائٹ میں تین ہیلیکاپٹر تھے تین ہیلیکاپٹر امومان اکٹا ہی ٹیک آف کرتے ہیں تین ہیلیکاپٹر کے پائلٹ ایک دوسرے کے ساتھ کومنیکیشن میں لگاتا رہتے ہیں امومان آپ کسی بھی روٹ میں جائیں اگر کمرشل فیٹ بھی چل رہی ہیں اگر کی موسم خراب ہوتا ہے تو ایک فلائٹ کا جو پائلٹ ہے دوسری فلائٹ کو بتاتا ہے کس روٹ کے اوپر آگے کس پرکار کے کلاوڈز ہیں کس پرکار کے تھنڈر سٹرم ہو سکتا ہے یہ آپس میں کومنیکیٹ کرتے ہیں اور جبکہ ایک وی آئی پی فلائٹ چل رہی ہے تو یہ بلکل مان کے چلے کہ تین ہیلیکاپٹر کے پائلٹ ایک دوسرے کے ساتھ کومنیکیٹشن کو سن رہے ہوں گے ابھی دوسرے دو ہیلیکاپٹر تھے وہ سہی سلامت لینڈ ہو گئے اور ایک ہیلیکاپٹر جس کے اندر جو پریزیڈنٹ ہے وہ کریش ہو جاتا ہے ابھی یہ کیسے ہو گیا کیوں نہیں پتا چلا دوسرے دو پائلٹس کو کہ جو وی آئی پی ہیلیکاپٹر ہے وہ بیچ میں سے گول ہو گیا لابتہ ہو گیا وہ اس کے دو ہی کارن ہو سکتے ہیں یا تو کوئی چیز ایسی سڈلی ہوئی ہے کہ اس ہیلیکاپٹر کے جو پائلٹ تھے وہ کومنیکیٹ ہی نہیں کر پائے اور یہ ہیلیکاپٹر سڈلی اس پرکار سے آوٹلا کنٹرول ہوا اور کریش ہو گیا کہ دوسرے دو پائلٹس کو ہو سکتا ہے ویزیبیلٹی تھوڑی کراب رہی ہو ان کو پتا نہیں چلا کہ بی آئی پی کا ہیلیکاپٹر کریش ہو گیا ہے بلکل صحیح بات ہے دتا جی کئی ایسے اہم سوال ہیں جن کے جواب ابھی تک ملے نہیں ہیں ممکن ہے جانچ کے بعد کچھ اور تطھے سامنے آئیں اور جانکاریاں سامنے آئیں اس بھی سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ ابراہیم رئیسی کے بعد اب دیش کو سنبھالے گا کون ایران کے کاریوہک راشپتی محمد مغبر ہوں گے یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں ایک پار پھر ابھی ایران کے اپر راشپتی ہیں محمد مغبر پچاس دن کے اندر اندر نئے راشپتی کا چناف کرایا جائے گا اور ایران کا جو کونسٹیوشن ہے جو آئین ہے اس کے مطابق پچاس دن کے اندر اندر چناف کرایا جانا ہوتا ہے لیکن دب تک یعنی ان پچاس دنوں تک محمد مغبر ہی کاریوہک راشپتی کے طور پر دیش کی ذمہ داری سنبھالے گا اور اس بھی جیک اور بڑی خبر ایران کے اگلے راشپتی کو لے کر یہ بڑی خبر ہے محمد احمدی نیجاد ہو سکتے ہیں اگلے راشپتی یہ جانکاری مل رہی ہے دوزار پانچ سے دوزار تیرہ تک رہے ہیں ایران کے راشپتی اسرائیل کے دشمن مانے جاتے ہیں احمدی نیجاد تو یہ نام نکل کر سامنے آ رہا ہے اور اس سے پہلے کاریوہک راشپتی کا ہم نے آپ کو نام بتایا جو کی اپرا راشپتی ہیں وہ خبر اور ان کے سمالنے کے پہلے یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ اگلے ایرانی راشپتی پر یہ بڑی خبر ہے احمدی نیجاد بن سکتے ہیں ایران کے اگلے راشپتی تو دیکھئے ایک اہم جانکاری آپ کو دے دیں رئیسی کی موت کے بعد ایران کا نیا راشپتی کون ہو سکتا ہے یہ سوال لگاتار پوچھے جا رہے ہیں ایرانی میڈیا کی مانے تو خامنے آیت اللہ خامنے کے سامنے دو راستے ہیں پہلا راستہ یہ کہ ایران میں مدھیا ودی چناف کرا دیے جائیں اور دوسرا یہ کہ سپریم کمانڈر خامنے کوئی نیا راشپتی بنا سکتے ہیں پہلا جو نام ہے وہ ہے اپ راشپتی محمد مغبر کا دوسرا نام ایرانی سنسط کے سپیکر محمد بگر گالیبوف کا ہے یہ ایرانی سنہ کے چیف بھی رہ چکے ہیں اور تیسرا نام وہاں کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس غلام حسین محسنی کا ہے جو خامنے کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں ان تین ناموں میں سے کوئی ایک شخص ہو سکتا ہے جو آنے والے وقت میں ایران کی کمان اپنے ہاتھ میں تو رائیسی کی موت کے بعد ایران میں آگے کیا ہوگا پوری دنیا کی نگاہیں اس وقت ٹھیکی ہوئی ہیں اور ایران کی اپراشپتی کاریواحق راشپتی بنایا جائیں گے یہ سب سے پہلے کاریواحق راشپتی کو سروچ نیتا سے منظوری لینی ہوگی جو آگے کی کریا ہے آگے جی آگے کی جو پروسس ہے پرکریا ہے وہ آپ کو دارے کاریواحق راشپتی کا جو کاریکال ہوگا وہ پچاس دن تک ہوگا ایران میں اب کیا ہوگا آگے پچاس دن کے اندر نئے راشپتی کا چناف کرانا ہوگا چناف کے لیے کاؤنسل کا گٹھن کیا جائے گا کاؤنسل میں اپراشپتی سنسط کا سپیکر چیف جسٹس ہوں گے کاؤنسل پچاس کے اندر نئے راشپتی کا چناف کرے گی تو یہ پوری پرکریا ہے پروفیسر سنجے بھاردواج میں چاہوں گے آپ بتائیں کیونکہ اب ایک بہت اوہ پوک ستتی ہے لازمی بھی ہے کیونکہ وہاں کے جو راشپتی ہیں ان کی جان چلی گئی اور اب آگے ایران میں کیا ہوگا اگر آپ کچھ اور سمی کرن بتانا چاہے ہیں دیکھیں میں دو تین پہلوں پر دھیان لانا چاہتا ہوں پہلی بات کی یہ مانکے چلی کی constitutionally اوپراشپتی ہوتا ہے وہ راشپتی بنتا ہے اور اس پچاس دن کے اندر چناؤ ہوتا ہے اور نیا راشپتی بنتا ہے پہلی بات کی پہلی جو سمبھاؤنہ تھی جب رائیسی تھے تب سمبھاؤنہ یہ تھی کہ کھومینی کوئی اگر سکسیسر بنے گا تو رائیسی بنے گا کیونکہ رائیسی کی جو پولیسیز تھی اور بہت کچھ حد تک ان سے ملتی جلتی اور ان سے اپروڈ تھی کھومینی سے اپروڈ پولیسیز تھی چاہے وہ نیوکلیئر پروگرام کی بات اور جس طریقے سے انہوں نے گتی دیا چاہے ان کو ایک مورل اسلامی کوڈ کے لیے جو پچھلے کچھ ورسوں میں جس طریقے سے پروڈرشن ہوئے پروگریسی و مورڈرٹ فورسز کے مادیم سے اور جس طریقے سے ان کو کریک ڈاؤن کیا گیا ان کو دبا دیا گیا سپریس کیا گیا کافی لوگ مارے گئے تھے اس میں بھی نشت روپ سے کھومینی اور رائیسی کی سہمتی تھی 1988 میں جس طریقے سے جو پروٹیسٹ ہوئے اس کے بات جو کمیشن بنا اس کو بھی جو ہیڈ کر رہے تھے وہ رائیسی تو رائیسی جو انٹرنل پولیٹکس میں بہت ایکٹیو تھے اور جو ایران کی جو ویچار دھارہ ہے جو کھومینی کی ویچار دھارہ ہے جو اسلامی پورسز کی ویچار دھارہ ہے اس کو آگے بڑھا رہے تھے رائیسی اب سوال آتا ہے کہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ وائس پریزیڈنٹ بھی کچھ حد تک ان کی ہاں میں آ ان کے رائیسی کے ساتھ ہی کام کر رہے تھے انہی کے ساتھ نیوکلیر ڈیل میں یا باقی معاملوں میں ساتھ تھے تیسری جو بات آتی ہے انترناشتی چھیتر میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے رائیسی نے اپنا دب دبا بنایا خاص کر ابھی جو اسرائیل اور ہماس جو چل رہا ہے اس میں جتنا بھی درون سٹرائک یا ہماس کو یا باقی جو ہزباللہ کو جو سمرتن مل رہا تھا اس میں نشت روپ سے رائیسی بہت ایکٹیولی پرو ایکٹیولی کام کر رہے تھے تو دومیسٹک فیکٹرز بھی ہیں انٹرنیشنل فیکٹرز بھی ہیں دومیسٹک فیکٹرز بھی ہیں انٹرنیشنل فیکٹرز بھی ہیں اور ہم آج ان سبھی پر بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تا پروفیسر پوشپیش پن بھی موجود ہیں پوشپیش جی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ دیکھئے اگر دشمن کی بات کی جائے تو دشمن تو کئی نظر آتے ہیں موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایران کے ایران اور اسرائیل میں ایک طرح کی ڈائریکٹ وار چل ہی رہی تھی امریکہ کو یہ بالکل ناغوار گزر رہا تھا کہ جس طرح سے ایٹمی وستار ایران نے موجودہ دور میں کیا تو دشمن تو کئی تھے اب شک کس ہوئی کس طرف زیادہ جاتی ہے اگر ہم سازش والے اینگل پر بات کرتے ہیں دیکھیں مجھے لگتا کہ دشمن ایران کی نظر میں دیکھیں تو صرف ایک ہے وہ امریکہ ہے بینہ جب تک اس نے اسرائیل کے کندے پر ہاتھ نہیں رکھا ہوتا اسرائیل کچھ بھی شاید بال باکہ نہیں کر پاتا ہے ایران کا اور جہاں تک راکششی کرن کا سوال ہے جو ڈیمنائزیشن کہتے ہیں وہ پچھلے دشکوں سے جب سے امریکی راج دوتاواز کی خیرہ بندی اسلامیت کرانتی کے بعد ایران میں ہوئی تھی امریکہ کے لیے اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے جو پہلی بار امریکہ کی ہستی کی پستی نظرائی سپر مور کی وہ ایران کے ساتھ مقابلی میں ہی تھی ایران کی خلاف جتنے سینکشنز لگے ہیں وہ امریکہ نے لگائے ہیں امریکہ جتنے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے وہ چاہے سعودی عرب ہو شیعہ سننی بیواد کرتے ہوئے آئل پولٹیکس کے ذریعے میرے خیال میں ہوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ہم اکثر بات کرتے ہیں ایران کے پروکسیز کی تو یہ کہنا مشکل ہے کہ ایران امریکہ کا پروکسی ہے یا امریکہ ایران کا پروکسی ہے وہ بات بلکل سپشٹ ہے کہیں کہیں اس میں نسلواد ہے کہیں کہیں اس میں پوجی وائدی تیل کی راجنیتی ہے کہیں کہیں اس میں مسلمانوں کی دنیا میں شیعہ سننی بیواد کو برار برائے رکھ کر ان کا ایکہ ختم کرنا ہے یہ ساری سمسیاں جو ہے کل ملا کر امریکہ اور ازرائیل کی ہے وہی سب سے پڑھا سمجھ شطرو ایران کی ہے ایک بڑی خبر اور سر پوشپیش سر نکل کر آ رہی ہے سامنے کہ ایران کے اگلے راشت پتی کو لے کر یہ بڑی خبر ہے محمود احمدی نیجاد ہو سکتے ہیں اگلے راشت پتی 2005-2013 تک رہے ہیں ایران کے راشت پتی اور ایک بار پھر سے کمان دی جا سکتی ہے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں ویسے تو 50 دنوں تک نیم ہے جو کی چناؤی پرکریہ ہے ایران میں لیکن ایٹمی وستار پر ایک اور بڑی خبر اور ابراہیم رائیسی ایٹمی وستار پر بہت کام کر رہے تھے ایٹمی وستار کی وجہ سے امریکہ میں بہت تناف تھا رائیسی کے نیترت میں پرمانو پاور بنتا جا رہا تھا ایران اور اس سے پہلے یہ ایسا ہوتا اس سے پہلے رائیسی کی جان چلی گئے تو یہ اہم خلاصہ ہوا ہے اس سے پہلے ٹی وی نائن بھارت پرشن نہیں آپ کو بتایا تھا کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام پر دن رات کام کر رہا ہے اور اسی لئے رائیسی بھی کام کر رہے تھے ایٹمی وستار کی وجہ سے ہی امریکہ میں بہت تنچن تھی ایران کے ایٹمی پروگرام کو لے کر اور رائیسی کے نیترت میں پرمانو پاور بنتا جا رہا تھا ایران تو یہ بہت مہتپور پہلو ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا آپ کو بتاتے ہیں کہ ایران کے راشپتی ابراہیم رائیسی کس کے نشانے پر ہو سکتے ہیں اور کیوں اس کی ڈیٹیل بھی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کس کے نشانے پر تھے رائیسی پہلا دشمن امریکہ پہلی وجہ ایران کے پہلے راشپتی جن پر امریکہ نے بین لگایا تھا باقاعدہ بین لگایا گیا تھا امریکہ کی طرف سے لہٰذا نشت طور پر پہلا دشمن امریکہ نظر آتا ہے دوسری وجہ دیکھئے ایران پر امریکی پرتیبند کی وجہ سے بھی تناو بہت زیادہ تھا تمام طرح کے سانکشنز امریکہ کی طرف سے لگائے گئے تھے اور دوسرا دشمن ہے اسرائیل پہلی وجہ غازہ ید کی وجہ سے دونوں میں زبردست تناو تھا اور یہ تناو ان دنوں اور زیادہ بڑھتا ہوا ہم دیکھ رہے تھے سیریا میں ایرانی دوتاواز پر حملے کے بعد تناو اور زیادہ بڑھا جب دمشق کے اندر ایران کی امبیسی پر اٹیک ہوا اس کے بعد یہ تناو اپنے چرم پر پہنچتا ہوا نظر آیا دشمنوں کی جو فیرست ہے وہ ایران کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور وجہ بھی بتا رہے ہیں کیوں نشانے پر رہے رئیسی اور منیش میں آپ سے تھوڑا اور سمجھنا جاؤں گی کہ آخر رئیسی پر ٹارگٹ کیوں تھا کیا اس وجہ سے کیونکہ ایران نے مسائل اٹیک کیا اسرائیل پر اور پھر اسرائیل بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بھی بڑا حملہ بولیں گے تو کیا یہ بڑا حملہ ہے یہ بہت حد تک سمبب ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے پہلے جنرل کاسیم سولیمانی ہو یا پھر ریجا جیتے ڈی جیتے ڈی جو کمانڈر تھے وہ مارے گئے تھے تو ایک دکھا کنٹینیویشن دکھتا ہے جہاں پر کی ایران کے کمانڈر ایران کے لیڈر سیپ ایران کے سائنٹسٹ ان سب کو لگاتار اٹیک کیا جاتا ہے اور ہر بار اسرائیل کا نام سامنے آتا ہے اور چونکہ یہ حادثہ ایک ایسی جگہ پر ہوا ہے ایک ایسے دن میں ہوا ہے تو ٹائمنگ بھی ویسی ہے پلیس بھی ویسا ہے اور جس طریقے کا پروسس ہے اس سے بہت سککیشوی ہوتی ہے کیونکہ ازربائزان میں اسرائیل کے ایسٹس موجود ہیں موساد کا ایکسس مہلیکاپٹر تک ہو سکتا ہے اور رئیسی جب لوٹ کر آ رہے ہوں گے تو یہ حادثہ ہوا ہاں یہ بات الگ ہے کہ رئیسی کے مارے جانے کے بعد بھی کیا ایران اور اسرائیل کی عداوت میں کمی آئے گی ہرگز نہیں پرمانو بستار میں کمی آئے گی ہرگز نہیں کیونکہ بلکل یہ تناف کہیں نہ کہیں بلکہ اور زیادہ بڑھی سکتا ہے اس کے ہی اثار ہیں اس بیچ ہیلیکاپٹر حاصل میں رئیسی کی موت کے بعد سازش کی بات کی جاری ہے سازش کی آشنکہ جتائی جاری ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ اگر ان کی حتیہ ہوئی ہے تو اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور سمیت میں چاہوں گا آپ ذرا غور کریں کیونکہ کئی اہم سوال ہیں پہلا سوال کیا سازش کے پیچھے موساد کا ہاتھ ہو سکتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ایران حماس حضباللہ کا ہتھیار سپلائر تھا اور حماس ہو حضباللہ ہو ہوتی ہو یہ پروکسیز مانے جاتے ہیں ایران کے دوسرا سوال ازربائیجان کے ساتھ مل کر یہ سازش تو نہیں رچی گئی وجہ اس کی ہے آرمینیا کو ایران نے ہتھیار بھیجے تھے اس لیے ایک سوال یہ بھی سامنے آتا ہے تیسرا سوال کریش کے پیچھے یوکرینی ایجنٹس کا ہاتھ تو نہیں وجہ ایران روس کو شاہے جونس سپلائی کر رہا ہے ان تمام سوالوں پر اگر غور کریں سمیت تو سب سے بڑا پوائنٹ آپ کو کیا نظر آتا ہے آپ نے سارے پوائنٹ تو بتا دیا لیکن اس میں ایک مہتپون پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایزرائیل اور ایران کی جب بداوت چل رہی تھی جو لگاتار اٹیک کیے گئے تھے تب ایزرائیل نے یہ پوسیبیلٹی درشائی تھی کہ وہ اگر ایران کے اندر اگر اٹیک کرے گا تو پھر اجربائیجان کے بیسز کا استعمال کر سکتا ہے یہ ریپورٹ آئی تھی اس کے بارے میں لگاتار سپیکٹولیشنز بھی ہوئے تھے کہ دیکھیں اجربائیجان کے ساتھ ایزرائیل کی بہت اچھے سمبند ہے ایزرائیل اور ایزرائیل لگاتار کئی ہاتھیاروں کی سپلائی کر رہا تھا پشلے ایک سال سے اجربائیجان کو تاکہ وہ ارمینیا سے لڑ سکے تو یہ پوسیبیلٹیز ہمیشہ ہوتی ہیں لیکن انپورٹنٹ کیا ہے کیا ایسا رزک اجربائیجان لے گا کیونکہ اجربائیجان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر وہ رزک لیتا ہے اور یہ اگر چیزیں سامنے آگئے تو پھر ایران کے ساتھ جو اس کا بورڈر لگتا ہے کاریباً سات سو کلومیٹر سے زیادہ کا ایران نشن طور پر بڑا اٹاک کرے گا اور سب سے پہلی اٹاک کی کوشش وہ اور موساد کی موجودگی بھی تھی اجربائیجان میں بلکل بلکل دیکھیں اور یہی پوسیبیلٹی لگاتار کئی جارہے کیونکہ خبریں جو لگاتار انپورٹ مل رہی ہے جو مدد کی بات کئی جارہے ہیں وہ اسی کی بیسیس پر کی جارہی ہے اور ابھی جو آپ موساد کا انگل بتا رہے ہیں ایران کو یہ بھی پتا ہے کہ موساد کی طرف سے ہی ایران میں آپ کو پتا ہے جب اٹاک ہوئے تھے تو کہا جاتا کہ یہ انسائیڈ اٹاک کیے تھے ڈرون کی مدد سے تو موساد کی موجودگی بھی ایران میں ہے یہ بھی بات ایران جانتا ہے بلکل تو اس موت کے پیچھے کئی وجہے ہو سکتی ہیں ایک طرف تو اجربائیجان کے ساتھ ملاقات ایران کی اور کیا وہ پیٹ میں چھرا گھوپے گا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے